افغانستان میں امریکہ کی صرف ایک فیصلے نے پوری اکشیتر میں راجنی تک اتھل پتھل شروع کر دی ہے ہر دیش کو اپنی سیما اور اپنی رنی تک ساجداری کی چنتہ ستانے لگی ہے افغانستان میں تالیبان کا ورچس ہو ہونے کا سیدھا ارث کئی دیشوں کے لیے لمبا سنگھرش یا اپنی اعتحاص ایک بھو راجنی تک چھوی کو بدلنا ہوگا تالیبان کے سمرتن میں چین، روس اور پاکستان کھل کر آ چکی ہیں لیکن اس بھوگولک شیطر کو سمجھیں تو پائیں گے کہ تالیبان کے بڑھنے سے سب سے زیادہ اثرتہ انہی تین دیشوں کے لیے کھڑی ہو رہی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ تینوں تالیبان سے سنبند بنانے کے لیے اتاولے نظر آ رہی ہیں ان حالات میں کس دیش کے لیے کیا سنبھاونائے ہیں اور کیا خطرے ہیں پیش ہے ایک رپورٹ مدھی ایشیا میں اپنے آنگم میں چین کا دخل بڑھنے سے چنٹت پوٹن روس کے لیے فائدہ کم نقصان زیادہ ہے اس کے لیے ایک ماتر فائدہ بھاونات مک ہے اور وہ یہ کہ جس پکار 1980 کے انت میں افغانستان سے ہار کر اسے نکلنا پڑا تھا اسی طرح امریکہ بھی ابھار کر باہر ہوا ہے روس کو شیطیت کا بدلہ پورا ہوتا دکھ رہا ہے نقصان دیکھا جائے تو روس اعتحاسک طور پر خود کو دنیا کا ایک سپر پاور مانتا ہے آج اس کی چھوی چین کے پچھلگو کی بن گئے ہے جو اسے سویکار نہیں ہے امریکہ کے باہر نکلتے ہی چین کا دخل افغانستان کے مادھیم سے ترک مینستان، اجبیتستان، تاجکستان، قضاکستان سمیت سنوچے سنٹرل ایشیا کے دیشوں میں بڑھ جائے گا جو روس کا آنگن کہلاتا ہے یہ دیش پہلے سوویت سنگھ کا حصہ ہوا کرتے تھے اگر چین کا دخل اس کھیتر میں بڑھتا ہے تو روس کو در ہے کہ اس کی ساکھ کم ہوگی دوسرا نقصان یہ ہے کہ افغانستان سے افیم اور ہیروائن کی تذکری کئی گناہ بڑھ جائے گی اس کا خامیازہ روس کو دگرتی قانون یا وسطہ کے روپ میں جھیلنا پڑ جائے گا ایران کے حیرات سے سٹی ہے پوروی سیما طالبان بڑھے یا آئسل دونوں سے ہی شیعہ آبادی کو خطرہ ہے افغانستان کے حیرات پرانچ سے ایران کی پوروی سیما لگتی ہے امریکہ کی اپستیتی سے ویسور سے نشچن تھا امریکہ، طالبان اور آئسل دونوں کو نیانترن میں رکھے ہوئے تھا اب ایران کے لیے دوہرہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے اگر طالبان کا نجام آتا ہے تو سیما پر اس کی شیعہ آبادی کے لیے اسرکشہ بڑھ جائے گی کیونکہ طالبان شیعہ سمودائے کے خلاف ہے طالبان کے پتی ہوگی آئسل نے پاس تسارتوں خوراسان کی مانگ بڑھ جائے گی جس کی پریکلپنا ایران، پاکستان سمیت سیما ورطی دیشوں کے حصوں کو ملا کر ایک نیا اسلامک راشت بنانے کی ہے بات سعودی عرب کی کری تو اب کٹر پندھ نہیں چاہتا تبھی طالبان پر اب تک چپی ساتھ رکھی ہے پرنس سلمان کے نیترتو میں سعودی عرب اب تک کٹر اسلامک شاسن سے بچنا چاہ رہا ہے پاکستان کے آگرہ پر جس تنمیتہ سے وہ بیس سال پہلے دھرم کے نام پر چندہ دیا کرتا تھا اب وہ اتنا آتر نہیں ہے اٹھے امریکہ کی مدد سے وہ اسرائیل سے اپنے رشتے صدھارنے میں لگا ہے یمن میں بھی ایران سے لڑنے سے پرہیس کر رہا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ روز کے ساتھ تیر کے بھاو پر ساچے داری وقصت کر سکے اور یہ امریکہ کی مدد کے بنا سنبھب نہیں ہوگا امریکہ ایسی بہانے روز کو اپنے کھیمے میں لینے کی کوشش کرے گا تالیبانی راج سے سب سے زیادہ پاکستان خوش ہے پاک پیئن امران خان کو تو جیت نظر آ رہی ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان اسے ہی ہے امریکہ کے ہٹنے کے بعد پاکستان کو پششینی دنیا سے آتنگبات کے خلاف لڑائی کے نام پر ملنے والی آردھک مدد جاری رہنے کی سنبھاؤنہ ختم ہو رہی ہے آج بھی پاکستان کا نریاد پششینی دیشوں کو ہے چین کو نہیں چین سے صرف اسے لون ملتا ہے ایسے میں پششینی دیشوں سے سنبند ٹھیک رکھنے کے لیے وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ تالیبان کو نیانترک کر دھارمک اتریک کی سیمائے لانکھنے سے روک سکتا ہے دنیا بھی تالیبان کو پاکستان کا ہی سب سے جیری مان رہی ہے لیکن خود پاکستان کو شک ہے کہ وہ تالیبان کو نیانترک نہیں کر پائے گا تالیبان نے سیدھے روس چین اور بھارت سے سنبند ستھاپت کر لیے تو اسے پاکستان کی ضرورت نہیں رہ جائے گی اگر تالیبان نے دورن لائن کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے سیمہ ویواد چھیل دیا تو پاکستان کی پششی میں سیمہ بھی ارستھیر ہو جائے گی اس سب کے بیچ بھارت کے لیے تالیبان بڑی چنوٹی ہے تو کوئی افسر بھی ہے بھارت کے لیے نئے افسر اور چنوٹیاں اُبھر رہی ہیں ایک طرف تو بھارت روس اور ایران کو امریکہ کے قریب لاسکتا ہے اور دوسری طرف وہ طبت کا ماملہ اٹھا کر اور تائیوان کی مدد کر چین کے لیے مشکلیں پیدا کر سکتا ہے ایسا کرنے کے لیے اسے قوارٹ میں سہبھاگتہ بڑھانی ہوگی امریکہ کی پتیبند کے باوجود اسے ایران سے تیل خریدنا شروع کرنا پڑ سکتا ہے افغانستان کی جنتہ کی سرکشہ اور آتنگباد کا مددہ اسے انتراشتری منچوں پر زور شور سے اٹھانا ہوگا وہیں چین جنگ پنگ کی سب سے بڑی چنتہ ہے طالبان کہیں شنجیانگ میں پیٹھنا بنا لے چین اپنی پشنی سینہ پر آتنگباد کے بڑھتے خطرے کی وجہ سے چندت ہے طالبان کو اپنے کھیمے میں شامل کرنے کے لیے اتاولہ ہو رہا ہے وہ اس خطرے کو اپنے فائدے میں تبدیل کرنے کی بھی کوشش میں لگا ہے چین نے مسلم بہوش شنجیانگ پلانٹ میں جنتہ پر بربر رکھ اپنا رکھا ہے دنیا کے مسلمانوں کے حمایتی پاکستان نے بھی چین کے مسلمانوں سے موہ موڑ رکھا ہے چین کو ڈر ہے کہ تالبان اور اس کے سمرتھا گھٹ چین میں مسلمانوں کے پکش میں آ کر آتموات کو بڑھاوا دے سکتے ہیں چین کو یہ بھی ڈر ہے کہ تاج پوشی کے بعد تالبان پاکستان کے نیانترن سے باہر جا کر بھارت اور امریکہ سے ہاتھ ملا سکتا ہے ایمکے انڈس کپورٹ بھوپال موسیقی